تاریخی مغل شہرہ پر پنار کے علاقے میں آج صبح ایک میجر لینڈ سلائیڈ ہوا ہے جس کے نتیجے میں گاڑیوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی ہے متلکہ ایتھارٹیز کے مطابق من اینڈ مشینری کو لینڈ سلائیڈ یا ملبہ ہٹانے کے لیے کام پر لگا دیا گیا ہے شام ہوتے ہوتے سڑک کو پھر سے گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بحال کر دیا جائے گا وہیں کل کی تاریخ میں پنار کے ہی اسی علاقے میں شوٹنگ سٹون کی وجہ سے ایک شخص زخمی ہوا جسے علاج و مالجے کی گھر سے دومن میڈکل کالج راجوری منتقل کیا گیا ہے بتایا گیا ہے وہاں پر وہ ابھی زیر علاج ہے سب سے پہلے آج صبح کے حوالے سے بات کریں گے تو مغل شہرہ پر پنار بریج کے نزدیک ہی لینڈ سلائیڈ ہوا ہے یہ بہت میجر لینڈ سلائیڈ ہے جس کے نتیجے میں گاڑیوں کی آمد و رفت جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے بند ہوئی ہے ابھی بھی بتایا جا رہا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں وہ تمام مسافر جنہوں نے پنچ راجوری سے کشمیر کا سفر کرنا تھا یا کشمیر سے پنچ راجوری کی آزلہ کی طرف آ رہے تھے وہ درماندہ ہے ایسے میں ہم نے جو متلکہ محکمہ ہے اس کے جونئر انجنئر طاہر عبداللہ سے بات کی ہے انہوں نے جانکاری فرام کرتے ہوئے بتایا ہے صبح جب لینڈ سلائیڈ ہوا تھا اس کے بعد متلکہ محکمہ وہاں پہنچا تھا خود وہ وہاں پر پہنچے تھے اور مینڈین مشینری کو کام پر لگا دیا گیا ہے اگرچہ ان کے مطابق بڑی مشین کو وہاں پر لگایا جانا ہے چونکہ میجر لینڈ سلائیڈ ہے اس کے بعد ہی یہ لینڈ سلائیڈ مکمل طریقے سے کلیر ہوگا اور گاڑیوں کی عامد و رفت کے لیے مغل شہرہ کو بحال کر دیا جائے گا ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ تمام لوگ جو ہمیں فون کالز بھی کر رہے ہیں میسیجز کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں فلحال کے طور پر جب یہ ویڈیو آپ تک پہنچ رہا ہے آپ بہتر ہے کہ مغل شہرہ پر فلحال سفر نہ کریں جب تک لینڈ سلائیڈ پلیئر نہیں ہوتا چونکہ اس کے بعد جیمینگ کی بھی پرابلم ہو سکتی ہے تو جنئر انجینئر کے مطابق من اینڈ مشینری کام کر رہے ہیں اور بہت جلد ہی مغل شہرہ کو ایک مطبع پھر سے گاڑیوں کی عامد و رفت کے لیے بحال کر دیا جائے گا کافی وقت گزرنے کے بعد ایک میجر لینڈ سلائیڈ جو ہے پنار کے اس علاقے میں ہوا ہے جس پر ہم نے آپ تک ریپورٹ پہنچائی ہے اس ڈیٹیل کے ساتھ ساتھ کل کے حوالے سے بھی ڈیٹیل پہنچاتے چلے پنار کے ہی سی علاقے میں سٹیشن ہوس آفیسر سورنکورٹ انسپیکٹر راجش تھاپا کے مطابق کل کی تاریخ میں شوٹنگ سٹون کی وجہ سے ایک گاڑی ڈیمیج ہوئی اور اس میں جو ایک شخص تھا وہ زخمی ہوا بتایا گیا کہ اس شخص کو سبزلہ ہسپتال سورنکورٹ لے جایا گیا جہاں پر ان کا بنیادی طور علاج و مالزہ کیا گیا سٹیشن ہوس آفیسر سورنکورٹ کے مطابق ابتدائی طور علاج و مالزہ کرنے کے بعد اسے ایڈوانس ٹریٹمنٹ کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج راجوری منتقل کیا گیا ہم نے بلوک میڈیکل آفیسر سورنکورٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو پایا ہے سٹیشن ہوس آفیسر سورنکورٹ کے مطابق ایک گاڑی زیرے نمبر جے کے بارہ اے اکیاسی اکیاون یہ مغل شہرہ پر سفر کر رہی تھی پنار بریج کے نزدیک ہی پنار کے ہی سر علاقے میں شوٹنگ سٹون کی وجہ سے یہ شخص زخمی ہوا جس کی شناک محمد بشیر صناب محمد عزیز کے بطور کروائی گئی ہے اس کا تعلق سورنکورٹ کے چندی مڑ علاقے سے ہے جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا کہ زخمی ہونے کے بعد زخمی حالت میں اسے سبزلہ ہسپتال سورنکورٹ لائے گیا وہاں ابتدائی طور علاج و مالزے کے بعد ایڈوانس ٹریٹمنٹ کے لیے اسے منتقل کیا گیا ہے تو یہ دو خبریں مغل شہرہ سے جڑی ہوئی تھی خصوصی طور پر آج کے حوالے سے بات کریں تو صبح ایک میجر لینڈ سلائیڈ ہوا ہے جو تصویروں میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں اس لینڈ سلائیڈ کی وجہ سے جو وہاں پر اس وقت بھی لوگ تھے وہ بھی درماندہ ہوئے اور اس کے بعد سے لگاتار جو گاڑیاں جا رہی ہیں وہ بھی درماندہ ہو رہی ہیں جب تک لینڈ سلائیڈ کو کلیئر نہیں کیا جائے گا جونئر انجنئر طاہر عبداللہ کے مطابق من ان مشینری کام پر ہیں وہ وہاں سپارٹ پر ہیں اور کام جب ختم ہوگا بڑی مشینری وہاں لے جائی جا رہی ہے تاکہ ملبے کو کلیئر کیا جا سکے جیسے ہی ملبہ کلیئر ہوتا ہے تو جونئر انجنئر کے مطابق اور محکمہ کے اور عالی آفیسران کے مطابق اسی وقت شام تک جو ہے اس اشارہ کو دوبارہ سے گاڑیوں کی عامد و رفت کے لیے بحال کر دیا جائے گا دیکھتے ہیں پنچ ٹائمز پنچ ٹائمز کے لیے کیمرمن زہیر عباس کے ساتھ وسیم حیدری